موسیقی دیجٹل ایڈن گارڈن کا اور ہم نے ویڈیوز بنانے کا عمل شروع کر رکھا ہے ایڈن گارڈن سکولز میں پڑھایا جانے والا سلیبس انگلیش کلاس سیون کا تو اس کی نیکس ویڈیو کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ ویڈیو ہے ایکسرسائز کے خوالے سے تو آپ ایسا کیجئے کہ لیسن نمبر ٹو جو کہ آپ کی بک کے اوپر پیج نمبر ٹویلو کے اوپر ویلینٹ ویٹر ہے اس کی ٹرانسلیشن کی ویڈیو ہم پڑھ چکے ہیں اور اب ہم اس کی ایکسرسائز کی ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں اس کے لیے آپ کو نوٹس بھی جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں تو ایکسرسائز میں کچھ سوالات کیے گئے ہیں ان کے اپنے جوابات دینے ہیں تو یہ میں آپ کو آپ کے جو نوٹس آپ کو جاری کیے گئے ہیں اس پر سے یہ میں آپ کو اس کا سولیشن بتاتا ہوں ویلینٹ ویٹر تو یہ کچھ اس کے ورڈ میننگ دیئے گئے ہیں آپ کے نوٹس کے اوپر ویلینٹ بہادر سکینی دبلہ پتلا روگ بدماش لائف سٹاک مویشی پلیگ حملہ کرنا کنمنسٹ رازی فیم شہرت سنیپ چیخدار آواز ٹرمپل رونتے ہوئے گزرنا کیپیبل قابل ہونا انارمس بہت بڑا اٹریکٹیو پرکشش اور یہ کچھ سوالات ہیں اور ان کے جوابات تو یہ فرسٹ قیسن ہے write the description of ویلینٹ وکٹر جو بہادر وکٹر ہے اس کے یہ میں اس کو زوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ کوئی پرابلم آ رہا ہے write the description of ویلینٹ وکٹر جو ویلینٹ وکٹر ہے بہادر وکٹر اس کو describe کریں اس کے بارے میں بتائیں تو اس کا انصر ہے وکٹر was a very small and skinny person وکٹر ایک بڑے چھوٹے قد کا اور بڑا دبلہ پتلا سا شخص تھا that's why everyone laughed at him اور یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی اس کے اوپر ہستا تھا اور question number two what would make everyone laugh at him کیا چیز ہر کسی کو اس پر ہسنے پر مجبور کرتی تھی تو اس کا انصر ہے everyone laughed at him and teased him and about his size ہر کے اس کو پر ہستا تھا اور اس کا جسامت تھی دبلہ پتلا ہونا اور چھوٹا سا ہونا اس کے اوپر اس کو تنگ کرتے تھے question number three write about two oqueans when valiant وکٹر felt unnerved وہ دو مواقع بتائیں جب جو بہادر وکٹر تھا وہ unnerved ہو گیا آپ پہ سے باہر ہو گیا تو answer the first oquean was when he saw the elephant running towards him پہلی مطلب جب اس نے ہاتھی کو اپنی جانب دوڑتے ہوئے دیکھا تو وہ unnerved ہو گیا آپ پہ سے باہر ہو گیا and second when giant tiger left and rode at him جب بہت بڑے ایک tiger نے چیتے نے یا شیئر نے اس کے اوپر چھلانگ لگائی اور اس کے اوپر دھارنے لگا تو تب بھی وہ unnerved ہو گیا اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا next question question number four what make valiant وکٹر sure that he was the bravest man in the world کس چیز نے valiant وکٹر کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ وہ دنیا کا بہادر ترین شخص ہے تو اس کا انصار ہے he repeatedly told everyone how he had killed the flies and became convinced that he was the bravest man in the world وہ بار بار ہر کسی کو بتاتا کہ کس طرح اس نے مکھیاں ماریں اور وہ اپنے طور پہ ہی اس کو کنونس ہو چکا تھا اپنے آپ میں ہی اس کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ دنیا کا بہادر ترین شخص ہے next question number five how did valiant وکٹر deal with the savage elephant single handedly جو valiant وکٹر تھا کس طرح اس نے ویشی جو ہاتھی تھا اس کو اکیلے ہی اس کا سامنا کیا تو آنسر ہے وکٹر ran as fast as he could وکٹر جتنا باغ سکتا تھا باغا the elephant was running after him ہاتھی بھی اس کے پیچھے باغ رہا تھا and got jammed between the two trees اور وہ دو درختوں کے درمیان پھس گیا تو اس طرح جو valiant وکٹر تھا اس نے اکیلے ہاتھوں ہاتھی کا مقابلہ کیا جس ٹورنٹ سب آگے بڑھتے ہیں exercise کے اوپر ہی چلتے ہیں آپ page number 16 نکالیے page number 16 تو یہ ہم question کے answer جو ہیں important question کے answer پڑھ چکے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں a کے بعد b point use a dictionary to find out the synonyms of the given words and phrases dictionary کا استعمال کریں اور نیچے جو word اور phrases دی گئی ہیں word ہوتے ہیں کے لے کے لے ہوتے ہیں اور phrase میں دو سے تین word ہوتے ہیں valiant ہے یہ word ہے victor بھی word ہے convinced plague rogue snap desert venture hail یہ سارے کے سارے word make off with اس کو phrase کہتے ہیں launch word smack word luxury word fair and square یہ چونکہ تین الفاظ پر مشتمل ہے تو اس کو ہم phrase کہتے ہیں brigant تو یہ words ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے synonyms یعنی کہ ہم معنی الفاظ ان کے ڈھونڈیے تو اس کے لیے اپنے کیا کرنا ہے dictionary کا استعمال کرنا ہے یا پھر google کے اوپر اس کا similar نکالنا ہے use these words and phrases and sentences different from those in the text to bring out their meanings تو ان words اور phrases کو اپنے فکرات میں استعمال کیجئے اور جو text کے اندر جس طرح سے use کیا یا اس طرح نہ کیجئے تاکہ ان کا مطلب آپ کے سامنے آسکے تو ان کا آپ استعمال کیجئے کوشش کیجئے ان کے sentences بنائیے otherwise class کے اندر آپ teacher کے ساتھ اس کو concern کر سکتے ہیں آگے یہ box کے اندر ایک definition دی گئی ہے preposition کی اب preposition is a word preposition ایک لفظ ہے that relates a noun اور pronoun جو noun یا pronoun کو relate کرتا ہے جوڑتا ہے that appears with it to another word کسی دوسرے لفظ کے ساتھ in the sentence فکرے میں for example at for in and off تو see part put prepositions in the given spaces تو خالی جگہ دی گئی ہے تو آپ جو proper preposition ہے وہ اس کے اندر لگائیں number one everyone loved dash his jokes تو یہاں پہ آئے گا 80 at everyone loved at his jokes ہر کوئی اس کے jokes کے اوپر ہستہ اور next she was deeply ashamed dash her behavior تو ashamed off she was deeply ashamed of her behavior number three they called out dash victor for help تو یہ تو out خود preposition ہے تو یہی یہاں پہ لگنا تھا یہ انہوں نے blank دی دی گلتی سے they called out victor for help انہوں نے victor کو مدد کے لی بلایا تو یہ blank ختم ہو جائے گی اس کی جگہ آٹ آ جائے گا number four they went to the prince to try to sort their problems وہ شہزادے کے پاس کے حل کے لئے تو sort out ہوتا ہے problems کو حل کرنا sort out ھو ھو ھوٹ آئے گا number five the wilgers were willing to try anything to get rid of the beast get rid of off get rid of چھٹکار حصل کرنا number six تو جو wilgers تھے دہاتی تھے وہ رضا من تھے کہ وہ کسی طرح اس درندے سے چھٹکار حاصل کریں number six he was driving his car dash full speed at full speed eighty at تو وہ گاڑی پوری رفتار کے ساتھ چلا رہا تھا the cat came and made made in with the chicken billy آئی اور اس کا جو سامنا تھا وہ چکن پرندہ اپنے پاؤں پر کھڑا تھا on his way to the jungle جنگل میں اپنے راستے پر he met a wizard اس کی ملاقات ایک جادو گرنی سے ہوئی on number ten the whole place was dash up roar ساری کی ساری جگہ پریشانی میں گھری ہوئی تھی the whole place was at up roar eighty at کا ہو گیا solution اب ہم آگے بٹھتے ہیں اور اگلے seventeen page پہ hardly often means almost not hardly کا جو لفظ ہے is کا مطلب ہوتا ہے almost not تقریبا نہیں hardly کا مطلب تقریبا نہیں so do not use a negative word not small کر ہم hardly small کر سکتے ہیں for example not never with hardly جہاں پہ لفظ not آ رہا ہے جہاں پہ never آ رہا ہے وہاں پہ ہم hardly کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ deep part دیا گیا use hardly in the sentences and make other necessary changes hardly کا استعمال کریں یعنی اگر never یا not آ رہا ہے تو اس کو ہتم کر کے negative کی بجائے اس کو positive formula ہار hardly کا استعمال کر تو یہ ایک example دی گئی ہے he could not believe his luck اسے اپنی قسمت پہ یقین وہ اپنی قسمت پہ یقین نہیں کر سکتا تھا تو یہ not کو اپنے finish کرنا ہے تو اس کی جگہ hardly کا use کریں گے he could hardly believe his luck وہ مشکل سے ہی اپنی قسمت پر یقین کرتا تھا تو hardly کا لفظ استعمال کر اپنے جو negative word اس کو نکال دیا اس طرح ہم باقی sentences کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں he could not believe his eyes when he saw the giant man جب اس نے اتنے بڑے شخص کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہوا he hardly believe his eyes could not کی جگہ آجائے I cannot keep my eyes open I hardly keep my eyes open تو cannot کی جگہ آجائے گا hardly number three he was so ill he could not speak he was so ill he hardly speak he could hardly speak he was so ill he could hardly speak تو not not کی جگہ پہ آگیا hardly number four everyone laughed at him but he did not notice them everyone laughed at him but hardly کے ذریعے سے replace کر دیں number five he was not likely to admit his fault he was hardly likely to admit his fault number six she could not believe her ears when her name was announced as the first prize winner جب پہلے نام کے لیے اس کے نام کی announcement کی گئی تو اسے اپنی کانوں پر یقین آیا she hardly believe her years when her name was announced as the first prize winner number seven there is not any money in the purse there is hardly any money in the purse number eight there is not any truth in his story there is hardly any truth in his story تو یقین امید ہے کہ آپ hardly جو use negative not never کی جگہ اس کا کرنا آگیا ہوگا آگے e part underline the adjectives in these sentences ان فکرات میں adjectives ہیں ان کو underline کرے ہیں adjectives وہ ہوتے ہیں جو کسی noun یا pronoun کی describe کر رہے ہوتے ہیں اس کی negativity کو یا اس کی positivity کو describe کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پہلا sentence پڑھتے ہیں he was busy boasting about his valiant deed وہ اپنے جو بہادری کے کام تھے ان پر شیہیاں بگارنے میں مصروف تھا یعنی ان کے بارے میں بھر چڑھ کے بیان کر رہا تھا تو اس میں valiant deed بہادری کا کام تو یہ deed اس کو describe کیا گیا valiant تو اس کو underline کر دیں گے number two the farmers were being plagued by a rogue elephant جو کسان تھے وہ ایک بدمست خاتھی کے زیرے اثر آئے ہوئے تھے plagued کسی چیز کے عطاب کا شکار ہونا rogue elephant بدمست خاتھی بدماش خاتھی تو rogue elephant تو یہ elephant ہے تو اس کو یہ describe کر رہا ہے یہ adjective ہے rogue number three at last the enormous elephant appeared اہر ایک بہت بڑا ہاتھی سامنے آیا enormous elephant تو اس میں enormous adjective ہے number four he came to a place that was being terrorized by a savage tiger تو وہ ایسی جگہ آیا ہے جہاں پہ ایک ویشی چیتے نے دہشت پھلا رکھی تھی savage tiger تو tiger کو describe کار savage تو savage جہاں پہ adjective ہے number five people would come out to see this great hero لوگ اس عظیم hero کو دیکھنے کے لئے باہر آگئے great hero میں great adjective ہے number six he had been lucky with the elephant and the tiger he had been lucky with the elephant and the tiger اس میں تو مجھے adjective کوئی نظر tell your classmates a story about an adventure اس کی مزید وضاحت bracket کے اندر کی گئی ہے tell your classmates a story اپنے class کے ساتھیوں کو ایک کہانی سنائیں about an adventure ایک مہم کے بارے میں in telling your story اپنی کہانی کو سناتے ہوئے make sure that you cover the following questions اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ which may not be true جو درست شاید نہ ہو because it is a work of fantasy کیونکہ یہ ایک fantasy ہے داستان ہے تو جو داستان یا fantasies ہوتی ہیں یہ لوگوں نے خود سے بنائی ہوتی ہیں یہ من گھردت ہوتی ہیں a little like valiant victor بلکل اسی طرح جیسے یہ valiant victor کی کہانی ہم نے پڑی ہے تو اسی طرح کی ایک کہانی بنائیں جو سچ پہ مبنی نہ ہو لیکن اس کے اندر کوئی lesson کوئی سبق کوئی جو moral ہے وہ مجود ہونا چاہیے تو درجے جو questions ہیں ان کا احاطہ کرے تو کیا کیا ہونا چاہیے سٹوری کو یہ کہانی کہاں جو کردار پیش کی گئے ہیں جو characters پیش کی گئے ہیں ان کو کیا کا مسائل یا کون کو ان سی رکافت ہیں ان کو پیش آ رہی ہیں اور اگلا question how did they overcome those challenges ان جو مسائل ان کو آئے کہانی کے اندر جو problem آئے ان کے اوپر ان نے قابو کیسے پایا discuss and write down the exciting words and adjectives that go with heroes and heroic actions تو وہ exciting word یا adjectives جو مختلف hero کہانیوں کے ہوتے ہیں ان کے لئے اسم مال ہوتا ہے جیسے valiant victor میں valiant یا brave ہوتا ہے تو جو heroes کو ہیرو جو ہوتے ہیں ان کے جو کام ہوتے ہیں ان کو جو ظاہر کرتے ہیں ان کو آپ اپنی copy کے اندر نوٹ کریں creative writing write about your fantasies about becoming a hero or a famous person ایک مشہور شخص بننے کے لئے hero بننے کے لئے کوئی fantasy لکھیں do you think یہ تحریک پیدا کرتے ہیں and make you more adventurous and bold اور ان کہانیوں کو پڑھ کر آپ زیادہ مہم جو اور زیادہ بہادر بن جاتے ہیں next page کے اوپر singular and plural nouns کو define کیا گیا when a singular noun ends in sh ch or x اگر کوئی جو singular noun noun singular سے plural ہم بناتے ہیں تو singular noun ہوتے ہیں جو کسی واحد کو شو کرتے ہیں اگر انگلیش کے اندر وہ word ہیں وہ s کے اوپر ہتم ہو رہے ہیں sh کے اوپر ہتم ہو رہے ہیں یا ch کے اوپر یا پھر x کے اوپر ہتم ہو رہے ہیں تو اس کے آگے ہم اضافہ کریں گے es کا to form the plural plural بنانے کے لئے examples میں bus سے buses یہ s پہ اندر رہا ہے brush sh پہ ہتم ہو رہا ہے تو اس کے آگے پھر es brushes match ch پہ ہتم ہو رہا ہے تو matches box x پہ ہتم ہو رہا ہے boxes when a singular noun ends in y اگر کوئی singular noun y پہ end ہو the y changes to ies تو y کو ies میں تبدیل کر دیں گے to form the plural plural بنانے کے لئے note ایک بات note کریں when a singular noun ends in y یہ اوپر بتایا نا کہ singular noun اگر y پہ ہتم ہو تو y کو کا لگا دیں گے اب دوبارہ سے بات ہو رہی ہے that singular noun y پہ ہتم ہوتا ہے but is preceded by wawel لیکن y سے پہلے کوئی wawel آرہ ہے a e i o u میں سے کوئی ایک letter y سے پہلے آرہ ہے تو آپ نے آگے صرف s لگانا ہے to form the plural problem for y کو کاٹ کے ies نہیں لگائیں گے بلکہ monkey monkeys ہو جائے گا اور باقی جو ہے نا اس پہ y کاٹ کے آپ ies لگائیں گے جیسے story 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 stories copy copy copies copies when the singular noun ends in o add es r s اگر singular noun o پہ end کر رہا ہو ختم ہو رہا تو plural of these words have no to be learned تو ان کے جو plural noun کو سیکھنا پڑتا ہے جیسے کہ mango ہے m-n-g-o اس کے آگے es لگائیں گے mangos piano کے آگے halies لگائیں گے pianos when a singular noun ends in f r f e change the f r f e to v e s اگر کو singular noun f پہ ہتم ہوتا ہے یا f e پہ ہتم ہوتا ہے تو f یا f e کو ہتم کر کے اس کی جگہ v e es لگا دیں گے to form the plural but some only takes s لیکن کچھ ایسے ان کے آگے صرف s آتا ہے and do not change the final f f r f e ان میں f f r f e change نہیں ہوتا فلام the plural plural سے جاہا اب اس کے example live سے lives wives wives یعنی f e ہتم ہو کے v e s ہو گیا اس میں بھی f e ہتم ہو کے v e s ہو گیا لیکن یہ لفظ cliff اس کا جو f f یہ ختم نہیں ہوتا اس کے آگے single s لگا کے cliffs بن جاتا ہے some nouns have irregular plural کچھ known ایسے ہیں جن کے plural کو irregular plural کہتے ہیں child سے children man سے man number g write down the plural of the falling nouns یہ کچھ noun دیئے گئے ہیں ان کے آپ لکھیں ان کے plural لکھیں تو potato potato کا potatoes ہو جائے گا es لگ جائے گا belief s لگے گا valley کا تو آپ کو پتا ہے یہ y end ہو رہا لیکن اس سے پہلے کیا آرہا وو will آرہا er تو اس کے آگے simply s لگے گا یعنی y کو کا ڈ s نہیں لگائیں گے اب یہ baby ہے تو simply s لگائیں گے babies اور gas gases fly flies ies اس کے آگے لگ جائے گا knife تو یہ f e r f e ہتم کر v e s ہو جائے گا knives k n i v e s اور یہ irregular foot feet negro es لگے گا negros story تو یہ وائر آ لیکن اس سے پہلے وائر آ رہا تو اس کے آگے simply s لگے گا اگر دوسرا story ہوتا کہانی والا s u r y تو y کو کاٹ ہم نے ies لگانا تھا بلکہ یہ آگے story آ گیا یہاں پہ y کو کاٹ ies لگائیں گے fox es لگے گا foxes church es lگے گا churches bush es lگے گا bushes tie 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 ties tie ties ties small talk man is asking about bathroom as he needs it ایک شخص bathroom کو کے بارے میں پوچھ ہے کیونکہ اسے ضرورت ہے تو small talk man excuse me can you help me معاف کیجئے کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں is there a public restroom around here کیا پاس کہیں public restroom ہے تو restroom bathroom کو کہتے ہیں boy a public restroom ایک public restroom i am sorry i don't think so مجھے معاف کیجئے مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں man oh no i need a bathroom oh no مجھے bathroom کی ضرورت ہے تو restroom چونکہ نیا لفظ ہے bathroom کے لیے لہٰذا اس لڑکے کو سمجھ نہیں آئی تو وہ وضاحت کرتا ہے کہ مجھے bathroom کی ضرورت ہے boy well there is a department store on main street main street جو ہے جو بڑی گلی یا بڑی سڑک ہے وہاں ایک department store ہے man where on main street main street میں کس جگہ boy it's on the corner of the turn یہ جو mode ہے اس کے کونے پہ ہے man on the corner of the first turn پہلے mode کے کونے پہ boy yes it's across from the park یہ park سے آگے کی طرف ہے you can't miss it آپ اس کو مت فائدہ ہوگا اور study time for all channel کو ضرور subscribe کریں اور bell icon کے button کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفشن آپ کو باروقت ملسکیں اب انشاءاللہ next chapter کی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ